سریح سے ہوں گے آج ہم لوگ پاکستان سیڈیس کا کلاس انٹرم میڈر کا لیکچن نمبر 39 یعنی لیکچن نمبر 49 کرنے والے ہیں اور جب آج کا ٹاپک ہوگا وہ اومبنٹسمن ہوگا جو پاکستان میں وفاقی تحصیب کا جو ایک کونسپٹ ہے ہم نے اس کو آج پڑھنا ہے اور یہ کیوں ہے کس لیے ہے کیا اس کے پیشے وجوہات ہیں اور ان کے کیا آثورٹی ہے اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے اصولاً ان لیکچرز کے اگر نوٹس نہیں لیاں تو نیچے دیئے گئے ایمیل آئی ڈی کے اوپر جو آپ کو دیئی ہوئی ہے اس پر ضرور کانٹیک کریں اور آپ کو بہتر سے بہترین انٹرمیڈیٹ کے پاکستان سیڈیس کے نوٹس مہیا کیے جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا آج کے ٹاپک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے جو پچھلے لاس ٹاپک میں جو ڈسکس کیا تھا وہ تھا سیول رائٹس کیونکہ آج کا ٹاپک اینی سیول رائٹس کے حساب سے رکھتے ہوئے ہیں کیونکہ جب ہم نے ان ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا تو ہمیں پتا چلا تھا کہ ایک شہری کے جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں حق ہوتے ہیں وہ ایک پولٹیکل رائٹس ہوتے ہیں ایک سیاسی حق ہوتا ہے اور ایک شہری حق ہوتا ہے جو شہر میں رہنے کہ یعنی کہ اصولا ایک سوسائیٹی ایک معاشرے میں رہنے کے جو حکومت نے آپ کو لیگل رائٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں یہ انہی کے رائٹس ہیں اور اسی کے بحاف پر اگر دیکھا جائے تو ایک قوم کے حساب سے جو اومبٹسمن ہوتا ہے اوفیشلی وہ حکومت یا پارلیمنٹ جو بھی ہے جو آپ کے ملک کو چلا رہی ہے اس کے حساب سے ایک انڈپینڈنٹ انٹرسٹ جو ایک پبلک انویسٹیگیشن یا ایڈریسنگ دا کمپلینٹس یعنی کہ کہنے کا مقصد یہاں پر میرا آپ کا کہنے کا یعنی کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں جو آپ کے ساتھ لگارنگ دو دا وائلیشن آف رائٹس جو آپ کو رائٹس دیے گئے ہیں اگر اس کے بحاف پر کوئی بھی ایڈمیسٹریشن اپنا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے تو پھر یہ ادارہ اس میں انٹرفین کرتا ہے اب انٹرفین کرنے میں اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو مداخلت اس پک کی جاتی ہے کسی بھی ملک میں چاہے وہ انسپیکٹر جنرل ہو یا سیڈیزن ایڈوکیٹ ہو یا کوئی بھی افیشل ہو وہ اپنی ذمہ داریوں کو اسی بحاف پر یعنی کہ اسی طریقے سے نیشنل اومبٹسمن کے حساب سے دی جاتی ہیں اور یہاں پہ قانون سازی ایک پوری قوم کے حساب سے یا پھر اگر دیکھا جائے ایک نیشنل لیول پہ یہاں پہ اومبٹسمن کو اپوائنٹ بھی ریاست ہی کرتی ہے چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ منسپل گورنمنٹ ہو چاہے وہ ان افیشل ہی کیوں نہ ہو لیکن اومبٹسمن ہوتا ضرور ہے اپوائنٹڈ ہوتا ہے بیٹا اور اسی کے حساب سے ایک کارپوریشن جو اپنا ایک کام کر رہی ہوتی ہے جیسے میں نے لکھا ابھی آپ کی سکرن کے سامنے کے نیوز پیپر ہو یا انجیو یا پروفیشنل ریگولیٹری پوڈی ہو یہ ساری کی ساری اس وفاق کے اسی موہدے کے اوپر یعنی کہ اس عوضے اور موہدہ جو پارلیمنٹ نے کیا ہوتا ہے اسی بحاف پر یہ بنی بھی ہوتی ہے اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اومبٹسمن پاکستان میں اسٹیبلش جو ہوا ہے بیٹا وہ آرٹیکل ٹو سیونٹی سکس انٹیرم کونسٹیوشن نینٹی سیونٹی ٹو میں ہوا تھا اور فیڈرل یعنی کہ وفاقی اومبٹسمن یا پروفیشنل اومبٹسمن کا جو کونسپٹ ہے وہ نینٹی سیونٹی تھری میں پورے کا پورا جو اس کی شکیں تھیں آرٹیکل تھیں وہ پورا کر دیا گیا اور اس کا نام دیا گیا ہے وہ وفاقی متحسب یعنی کہ اومبٹسمن کا آرڈر ہے نینٹین ایٹی تھری کا جو پریزیڈنشل آرڈر ہے نمبر ون اور نینٹین ایٹی تھری میں یہ سیونٹی اے کے حساب سے اب یہ اومبٹسمن کا جو پورا ادارہ ہے یہ بلکل ورکنگ ریٹیریا میں ہے اور یہ اب آپ کو پتا چلیا ہوگا کہ آئینی حق ہے کونسٹیوشن اور پاکستان میں یہ اب پورے کا پورا دے دیا گیا ہے یعنی کہ دستور یا آئین پاکستان نیسو تہتر کے حساب سے اب یہ اختیارات موجود ہیں اور ابھی موجودہ جبکہ سکرین کے اوپر دکھ رہے ہیں جو چیئرمن ہیں اومبٹسمن کے سید طاہر شہباز صاحب ہیں اور ان کا ہیڈکوارٹر جو ہے اسلامباد میں اور ریجنل آفیس جو ہیں وہ لاہور میں بھی ہے سکر میں بھی کوئٹا میں بھی ہے فیصلہ باد ملتان ڈیرہ اسمائن خان پشاوہ کراچی اور ہیدر آباد میں اب جو آپ کو میں نے بتایا ہے یہ انہی علاقوں میں ہیں اور اس کے علاوہ ابھی تھوڑے بہت جو آثورٹیز دی جا رہی ہیں جیسے پروویجنل اور فیڈل کے حساب سے تو یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے بہتا کیونکہ فیڈل کے حساب سے کہہ دکھا جاؤ تو اسلامباد ہے اور اگر پروویجنل کے حساب سے دکھا جاؤ تو باقی جو شہر ہیں اس کے حساب سے ٹھیک ہے بہتا اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم جو پورے کا پورا ادارہ ہے وہ وفاقی محتحصب کا جتنا بھی اومبٹسمن کے حساب سے کانسٹوشن کو رائٹس دے رہا ہے اور اگر کوئی بھی مسلم سٹیٹس کے حساب سے اگر کوئی بھی رانگ ڈن کرتا ہے انہیں کوئی بھی غلط کام کرتا ہے رائٹس کو ختم کرتا ہے کوئی بھی شہری تو یہ پریزیڈنٹ اپوائنٹڈ جو محتحصب ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جاتی ہے کمپلین اور وہ جو محتحصب صاحب ہوتے ہیں جو چیئرمن ہوتے ہیں وہ چار سال کے لئے پوائنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ رینیوڈ بھی ہو سکتے ہیں اور یہی پرپس جو اصل اس انسٹویشن کا جو مقصد ہے اس کا نظام ایڈمیسٹیٹیو اکانٹویٹی وہ انویسٹیگیشن کرنا ریٹیفائی کرنا جو انجسٹس ہوئی ہے نائنصافی شخص کے ساتھ ہوئی ہے چاہے وہ کوئی بھی مال ایڈمیسٹیشن کے حساب سے فیڈل ایجنسی ہے فیڈل گورنمنٹ اوفیشلز ہوں تو وہاں پر جا کے آپ وہاں سے اپنا کمپنسیشن یا کوئی بھی ڈیمیج یا جو آپ کو سفرڈ ہوئے جو لاؤس ہوئے مال ایڈمیسٹیشن کے حساب سے آپ وہاں سے آپ ریکاور کروا سکتے ہو کوئی بھی ادارہ ٹھیک ہے بیٹا ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ صرف کچھ پرسنل سی دارے ہوں ایسا نہیں ہے ہاں لیکن اگر کوئی اپنی ذاتی طریقے سے کوئی جا رہے سرویس میٹر کے حساب سے یا پرسنل گریوننس ہے کہیں نہ کہیں جو جیسٹیشن کے حساب سے تو پبلک سرونٹس ایز ویل ایس جو بھی ہیں چاہے وہ فورن افیرز کے ہو نیشنل ڈیفینس کے ہو آم سرویسز کے ہو وہ بھی اس میں جا کر کمپینڈ کر سکتے ہیں اس کے مقالف جو ان کے فرقین میں جو آمنے سامنے بندے ہیں جو پارٹیز ہیں اس کے خلاف تو یہ بھی ایک ہے کیونکہ بیٹا دونوں طرف انصاف ہو نا ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہو اور دونوں کہیں نہ کہیں دوسرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اسی طرح انسٹیٹوشن میں جو بھی گیپ ہے کہ نگے فرض کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ادارے کے درمیان میں کوئی بڑا مسئلہ ہے یا کوئی آہ شہریوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے تو وہاں پہ امپروف اور ایمیرسٹریٹیف پروسس پروسیجرز ان کے طور طریقے کار جتنے بھی ہوتے اور جو میسیوز ہوا ہوتا ہے اپنے ڈسکریشنی پاورز کا ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے تھرو دس ڈپارٹمنٹ اب یہ زائیسی بات ہے یہ رائٹس ہے چاہے وہ ایک انسٹریشن کو یا ایک عام آدمی کو یہ ادارہ بنائیں اس لیے گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ان کے رائٹس مل جائیں اب اگر رائٹس اگر نہ مل پائیں تو پھر زائیسی بات ہے بیٹا لوگوں کو پھر اعدمات ختم ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے اوپر حکومت کے اوپر ایک اعدمات جو ہوتا ہے وہ ختم انہیں شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو اس بات کی تعید کی جاتی ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اگر آپ رائٹ ہو آپ کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں غلط طریقے سے آپ کے ساتھ میس یوز کیا جا رہا ہے ہر چیزوں کو تو پھر آپ جانت کے کمپلینڈ کر سکتے ہو اور آپ کو اس میں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اب وہ کمپلینڈ کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ ہم بہت جب آپ انشاءاللہ ماسٹرز میں چلے جاؤ گے بیٹا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ادارہ کیوں بنتا ہے ٹھیک ہے میں اور بناوا کیوں ہیں لیکن ابھی جو اس کی بیسکس تھیم وہ میں آپ کو سمجھائی ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے بینگ ایزا سیول رائٹس ٹھیک ہے بیٹا لیکن اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز میں نہیں آئی سمجھ میں نہیں آئی تو میسا ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں اور آپ کو کوئی چیز کا پتہ ہو اس کے ریگارڈنگ تو میسا وہ ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں اس چینل کو ضرور ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جو لاعلم ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ